جوریاں بری اور ایسے سیاستانوں کے ہونے کے باوجود جو اوپر گنگ بیٹا تھا سیاسی جماعتوں کے قائدین جن کو وزارت عثمہ ملی وزرعہ اعلیٰ بلے انہوں نے کرپشن اس حد تک کی کہ آپ کے حد کا اتنا پیسہ کھایا اور آپ لوگوں کو جان بوجھ کے ستر سالوں بعد دی آج تک ان کی یہ خواہش تھی یہ اکتابش تھی کہ اس قوم کو اپنے گھر کے سامنے والے گلی بزار اور نالیوں کے مسئلے میں بسائے رکھو تاکہ نہ یہ سر اٹھائیں نہ ہماری کرپشن کی طرف دیکھیں اور نہ ہماری سانسوں کی طرف ان کا دیان جائے اور حالت یہ کر دی اس قوم کی کہ آج ستر سالوں کے بعد دی ہمارے ملک کے بعد آزادی پانے والے ملک کہاں سے کہاں پہنچے اور ہمارے مسئلے وہی کے وہی ہیں ہمارے ووٹ کے فیصلے آج بھی نالیوں سولگوں گیس بجلی سڑکوں پہ ہوتے ہیں آج بھی برادریوں پہ ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سرمایے پہ آپ نہیں ہوتے لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے تک سرمایے پہ بکھتے تھے اس قوم کو شعور ہی نہیں آنے دیا تعلیم سے دور رکھا خود اپنے پیٹ بڑھتے رہے اپنے بچوں کو باہر گیزتے رہے ایش کراتے رہے اربوں کے اپارٹمنٹس میں ٹھہراتے رہے اپنے علاج پار کے ہسپتالوں میں کراتے رہے نہ ہمارے بچوں کی کوئی فکر کی نہ ان کی تعلیم کی کوئی فکر کی نہ ان کی صحت کی کوئی فکر کی اور جانبوچ کے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس قوم کو نہ تعلیم ملے نہ اس کے جوانوں کو شعور آئے تاکہ ہم کرپشن کرتے چلے جائے نہ ہمیں کوئی پکڑنے والا ہو نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہو لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اور میرے اللہ نے ہر وقت ہات چیز کا ایک وقت خوئین کیا ہوتا ہے اور مجھے تقریباً یقین ہو چلا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کا وقت اب آ چلا ہے اور یہ میرے اللہ کے بعد میرے قائد عمران خان کی اور اس کے ساتھ محنت کرنے والے تباق کارکنان کی محنت کے نتیجہ ہے کہ ایک طاقتور شخص ایک سابق وزیر آزم ایک مالدار شخص جس کے پاس عربوں نہیں کھربوں روپے ہیں ہیں آپ کے حق کے آپ ہی سے لوٹے ہوئے لیکن عربوں کھربوں روپے ہیں جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ شخص جج بھی خرید سکتا ہے پولیس بھی خرید سکتا ہے بیوروکرائٹ بھی خرید سکتا ہے صحابی بھی خرید سکتا ہے اس شخص کو میرے اسی فٹی سے پیدا ہونے والے اسی وطن کے ایک شخص نے ایک سیسن جج کی حدالت نے نہ صرف کٹیرے میں کھڑا کیا اس پر مقدمہ چلایا اور اس کو سزا سنائی یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اعتصاب کی جو لہر اب چلی ہے ہمیں انسان کے کافلے کا حصہ بن کے یقینی بنانا ہے کہ یہ لہر رکے نہ پچھلے سکتر سالوں میں جتنے سکتا ہے جتنے لوگوں نے چاہے وہ سیاستان ہے چاج ہے جرنیل ہے پولیس سے ہے یا وہ کسی بھی پیشے سے ہے جس نے بھی اس قوم کے حد کا ایک روپیہ بھی کھایا ہے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اس کو سزاب ملنی چاہیے اور آئندہ کے لیے کرپسن کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سندباب ہونا چاہیے اور یہ اعتصاب کسی ایک جماعت تک کسی ایک شخص تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں نے خود اپنے قائد سے یہ مطالبہ کیا ہے اور میں یہ مطالبہ پر ہاتھ آتا رہوں گا کہ یہ اعتصاب کی جنگ میں ہم آپ کے سپائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہر جماعت کا ہر شعبے کا اعتصاب کریں یہاں تک کہ تحریک انصاف میں اب شامل ہونے والے یا پہلے شامل ہونے والے تمام سیاستانوں کا بھی اعتصاب کریں چاہے مجھ سے شروع کر لیں